مڈلیسٹ میں اسرائیل کے خلاف ہماس اور ہجباللہ اور یمن کے ہوتی کو کھڑا کرنے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے یہاں تک کی 7 اکٹوبر 2023 کو اسرائیل پر ہوئے حملے کے پیچھے بھی ماسٹر مائنڈ ایران ہی تھا کئی خوفیا ریپورٹس میں یہ بات ساف ہو چکی ہے کہ ہماس کے لڑاکوں کو 7 اکٹوبر کا حملہ کرنے کے لیے ٹریننگ اور ہتھیاروں کی سپلائی ایران سے ہی ہوئی تھی یہاں تک کی اسرائیل حملے کی پوری پٹک تھا ایران نے ہی لکھی تھی اور اب جب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ ہجگللہ کو سبق سکھانے کے لیے آرپار کی لڑائی کے لیے تیار ہے تو ایران کے کارکاری ویدیش منتری علی باغیری کانی نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے لیبنان پر آکرمند کیا تو اس کے لیے وہ نرک ثابت ہوگا یہاں تک کی امریکہ نے بھی یہ بات مانی ہے کہ اسرائیل اور ہماس کے یدھ میں ایران سیدھے طور پر کود پڑے گا اور اسی کڑی میں اب ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے دراصل یورو نیوز نے اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا کہ ایران سمرتھت ہزاروں لڑاکے ہجگللہ میں بھرتی ہونے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اس سے پہلے پی ایم نتنیاہو نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ ہجگللہ کو بکشیں گے نہیں اور اسی کے ترند بعد ایران کے کئی لڑاکوں نے ہجگللہ میں بھرتی ہونے کی اچھا جاہر کی ہے حالانکہ کئی میڈیا ریپورٹس میں اس بات کی پوچھٹی ہو چکی ہے کہ ہجگللہ کے پاس موجودہ سمیہ میں ایک لاکھ سے زیادہ ششستر لڑاکے ہیں جن کے پاس سیریا میں یدھ لڑنے کا لمبا انوبھو ہے اس کے علاوہ گولہ بارود کے ماملے میں ہجگللہ کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار سے دو لاکھ تک مسائلے ہیں اور ایک ریسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ہجگللہ ایک دن میں اسرائیل کے اوپر تین ہزار مسائلے فائر کر سکتا ہے چار ہفتوں تک کر سکتا ہے لیکن بات آتی ہے ایرانی لڑاکوں کی ہجگللہ میں بھرتی ہونے کی تو ہجگللہ پرمک حسن نصر اللہ نے ایران کے اس آفر کو فیلحال منع کر دیا ہے نیوز ایجنسی ایسوسیٹ پریس کے مطابق نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اسرائیل سے لڑنے کے لیے پریابت سنکھیا میں لڑاکے ہیں نصر اللہ نے ایران سیریا اور یمن میں ایران سمرتھت لڑاکوں کا ہجگللہ میں بھرتی ہونے کی گزارش کا آبھار جتایا ہے نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کا دھنیوات کیا ہے لیکن ہمارے پاس پہلے ہی اوچیت سنکھیا میں لڑاکے ہیں لیکن اس کو لے کر ایف ڈی ڈی کے اینالیسٹ ڈیویڈ ڈاؤٹ کا کہنا ہے کہ ہجگللہ کئی بار اپنی اس طاقت کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو حقیقت میں اس کے پاس ہے ہی نہیں نصر اللہ صرف اپنی جنتہ کو یہ جتانا چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے اپنے دم پر اسرائیل کا سام نہ کر سکتے ہیں حالانکہ اگر حقیقت میں ہجگللہ خطرے میں پڑتا ہے تو ایران سمرتھت لڑاکے سیدھے لیبنان آ سکتے ہیں اور اسی کو لے کر 23 جون دوہزار چوبیس کو یونائٹیڈ سٹیچ جوائن چیف آف سٹاف کے چیئرمن جنرل چارلز کیو براؤن نے چیتاونی دی ہے کہ اسرائیل ہجگللہ کے ید میں ایران سیدھے ہستک شیپ کر سکتا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ ہماس کے مقابلے ایران ہجگللہ کو اپنا سپورٹ دینے میں زیادہ اچھک ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ بار بار اسرائیل کو ہجگللہ کے ساتھ جنگ میں جانے سے روک رہا ہے موسیقی موسیقی